اے انہیں چاہئے جگہ بنا کر بیٹھ جائیں اس طرح سے مل مل کر بیٹھیں گے ماشاءاللہ تیر ننسے ہاں رونک نے ٹوٹ کے لیے رہی مدلہ بہتی رونک بولی نا زیادہ بڑھیا تو آپ سب کو عید مبارک میری طرف سے اسلام علیکم میرے بھائیوں میرے پیارے دوستوں رمضان کے بعد یہ ہمارا پہلا ولوگ ہے انٹروم شوٹ کر رہے ہیں یہ نماز کے بعد شوٹ کریں کیونکہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ انٹروم شوٹ نہیں کرتے اور ہم لوگ نماز وغیرہ سے فارق ہو چکے کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لئے عید کی نماز ہوتی ہے جو پڑھنے والسری ہے اس کے بینہ عید تو نہیں ہے پہلے تو میں دکھا دیتا ہوں نماز کی قلیب جو ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں ہو گئے تھا کچھ ہمارے ساتھ سین سین بھی کچھ تھوڑا ختمناف ہو گئے تھا تو وہ بھی دیکھا آپ باقی اس کے بعد سین بناتے ہیں آگے چلتے ہیں اور پہلے دیکھاتے ہیں آپ کو سین عید گاہ بھر گئی بہاں عید گاہ بھر گئی بھائی بتائی جلدی عید گاہ بھر گئی یہ بجے تو گھر سے نکالا ساتھ بجے نماز ہے جا میں گے یہ تو پہلے ہی بیسی مزاک کرو جہاں لوگ بھاگ عید گاہ بھر جائے گا انشاءاللہ عید گاہ بھر گئیں گے عید کے نماز انشاءاللہ یونوز بھائی ہماری ساتھ میں کوئی بیسے نہیں تو بیسے پڑھی جا گی عید گاہ بھر گئی ہر جنگہ یہی چلدہ ہے کسی کو نہیں جانے زیرے اور اتا نماز شروع ہو گئی وہ کیسے جا رہے ہیں نماز ہی بھاگ بھاگ کر جہیزی سے چلتا ہے جنگہ مشکل ہی ملے گی جو سب بتا رہے ہیں نا پیچھے سے آکے کہ جنگہ ہے ہی نہیں بڑ دیکھتے ہیں انشاءاللہ جب آئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں نماز کیلئے جنگہ مل چکی ہے کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے بول جاتے کہ بھائی آپ جو ہے وہیں پر ہو آپ میں لئے جنگہ روک کر چلنا تو بھائی نے اگلی سفوں میں لئے جنگہ روک کر چلی ہے اور پیچھے دو کو بھیڑ کتنی ہے مطلب اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ پورا عید گاہ بھڑ چکا ہے تو فیلال نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے اور پھر ملتے ہیں آپ سے نماز تیار چکی ہے الحمدللہ ہماری عید کی نماز کافی اچھے سے ہو گئی ہے اور جو ہمارا دیلی چاہت تھی کہ اگلی سفوں میں بیٹھ کر عید گاہ میں نماز پڑھی جائے تو ماشاءاللہ ہم نے وہی کرا اور یہ بھیڑ دیکھو آپ سب لوگ اب ایک دوسرے کو عید مبارک کہیں الحمدللہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم لوگ عید گاہ کے اندر ہی نماز پڑھیں تو ہم نے الحمدللہ عید گاہ کے اندر ہی نماز پڑھی رستے میں بہت سائز رکاوٹیں آئیں بٹ اللہ کا شکر ہے ہماری نیت گھر سے ہی یہ تھی کہ ہم عید گاہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو ہم نے عید گاہ کے اندر ہی پڑھی تو فیلحال چلتے ہیں اب اپنے ایک بھائی کے پاس تو وہاں چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور بھائی آؤٹفٹ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آؤٹفٹ کا تھوڑا سا سینیمیٹک دیتا ہوں یہی سے لگا دکھوں کے دیکھتے ہیں آتا ہے نہیں تو یہ کچھ اپنا آج کا آؤٹفٹ ہے باقی چلتے ہیں فیلحال اپنے بھائی کے ایک مدصر بھائی کے پاس عید کی مبارک بات دینے ہیں ان کو بھائی سب سے پہلے اپنا تمہارے بھائی کا ایک دوست ہے اور اس کو عید کی مبارک بات نہ دے میں تو پھر ایسا تو اچھا نہیں لگے گا سب سے پہلے چلتے ہیں ان بھائی کے پاس اور پھر دیکھاتے ہیں کیا سین ہوتا ہے تو بھائی آج کا ہمارا آؤٹفٹ دونوں بھائیوں کا سیم ہی تھا یہ ان کا آؤٹفٹ ہے اور میرا بھی آپ نے دیکھ لیا سیم آؤٹفٹ ہے تو باقی اب جو ہے ہم ایک دو جو ہے ایت کے لیے فوتوز کی کلک کرنے آئے ہیں ایک لوکیشن پر وہاں پہ کلک کلک کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا سین تو فیلال لگلیں ہم لوگ کو شوٹ کرنے بائیک پر رات کو کیونکہ رات کا شوٹ ہمارا بہت کم ہی ہوتا ہے تو فیلال اس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں شوٹ اور جو ریل ملے گی وہ ملے گی میرے اسٹرگرام پر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو گائیس کل کا بلوگ تو ہمارا جو ہے بیچ میں رک گیا تھا وہ کیوں رک گیا تھا کیونکہ ہم نے نماز پر پڑھ کر ہم لوگ سو گئے تھے یہ ہمارے پوڈوشی کا والا کہ یہ پوڈوشی کا نام سے کلستا ہے لیکن اپنا آپ کو سوچتا ہے زین ملک اور ہے یہ میں کچھ نہیں بولا ہے اس بات میں آپ خود بتا سکتے ہیں یہ دالت ہے بتا دو گائیس بتا دے گے پھر سب مجھے سپیم کر دے بتا دو گائیس اس پہ سٹرائک مار دو گائیس اس کے چینل کو سٹرائک مروا دو گائیس اتیسی بات پہ سٹرائک کو مار دو گائیس میں نے کسیوں گالی دی ہو میں نے کسیوں گالی دی کیا گائیس آپ بتا دے گائیس گائیس آپ بتا دے گائیس میں نے چوکلیٹ بوئی کون ہے گائیس بتا دے گا چوکلیٹ بوئی پتا چوکلیٹ بوئی کسی بولتا ہے ہمارے ہاں یہ وہ ہے بنا فریس کے لکھیں پنگل گئی چوکلی بالکل صحیح باتا ہے اصل میں چاچا اچھے جانتا ہے تمہیں مسلا کیا ہے جب تم پیدا ہوئے تو چاچا گھر موجودتا ہے تو فیلال سین کچھ ایسا ہے ہم نے بلوگ سٹارٹ کرجیا لیکن آج کبھی کچھ ہمارا ملکل چلا چاچے نہیں دو بیٹری چارج جگی پہلے چارج چلنے جو ہے بلوگ کا سارا ہمارا بیٹری ایک کروڑ کی بیٹری خرش ہوگی ہمارے ہمارے بلوگ بلوگ کی بیش بائر ہاں دیا بلوگ کی بیش بائر ہاں دیا اس نے چارٹ لیا اس نے چارٹ لیا مسلا کی بیش 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 بہتیجا دیکھیں کون جیتا ہے گائز ڈھڈیا ہے کتم مناغبور کھلی پڑا ہے مجھے دیکھنے کس نگ لوگ آنکھا سارے بے وجہ بے وجہ ہے میں انڈیا گیٹ ہوں کہاں سے کھلا بلوگ ایسے میں اس بلوگ میں اس بلوگ کو یہی یہی سماپ کرنا چاہتا ہوں اس بلوگ میں زیادہ بجاندائی لے لی گئی ہے اس برچ کی تو اس بلوگ کو یہی پر سماپ کریں گے اس بلوگ کے بعد میں سباندہ در دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھا نہیں نہیں یہ کچھ اور دیکھنا چاہتا انہیں کچھ بولری موڈک ملوانی ہے چلو پلوا دینا باقی ملتے ہیں آپ سے تھوڑے دیر میں بھی کھنی موڈک چلو ہمارے گل آئے ہیں کون کون اید موڈک کیا دو اید موڈک کو اید موڈک کیا دو اید موڈک کیا سب کو اید موڈک کو بائی میں تو جا رہا بائی ہم تو دعوت میں جانے دعوت میں تم بھی چلو بائی 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 لیدان بائی بائی گائز یہ ہمارا شہر ہے مضفر نگر یہاں آپ رونا رکھو ماشاءاللہ تین دن سے یہاں روناک نے ٹوٹ کے دے دی مطلب ایسی روناک ہو لی نا زیادہ بڑیا چاروں طرف سامانی سامان مل دا ہے ہاں ہے جی بائی جان چاروں طرف سامانی سامان مل دا ہے نہیں کانے پینا گا اور ایک تو ہمارے یہاں ایک آکے چھوٹا سای کو بنا ہمارے ایسٹورینٹ اسکا تو ہاں حال ایسا ہو رہا زیادہ بڑیا فیمس شورما یاد گا چھکن اینڈ فیش یاد گا چھکن اینڈ فیش یاد گا چھکن اینڈ فیش